بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں سچ کے ساتھ میں آپ کا میزبان سردار اشرف آپ کی خدمت میں آج کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آج ہم ذکر کریں گے پاکستان کے اوپر منڈلاتے ہوئے بے شمار خطرات ایک خطرہ تو ابھی ابھی تازہ نازل ہوا ہے اور وہ ہے یورپین کمیشن نے یونپین پارلیمنٹ نے ایک قرارداد کی صورت میں قرارداد منظور کر کے فرانس کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کی حکومت کے خلاف ایک چار شیٹ جاری کی اور یہ دھنکی دی ہے کہ پاکستان کو جو جی ایس پی پلس کی صورت میں جو ڈیوٹی کا کنسیشن یورپین مارکٹ میں حاصل ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر پاکستان نے اپنے ہیومن رائٹس کے معاملے کو امپروو نہیں کیا اور پاکستان میں جو یہ میلٹنسی ہے اور انتہا پسندی ہے خاص طور پر جو ریلیجیس انتہا پسندی ہے اس کے اوپر اگر کنٹرول نہ کیا تو پاکستان ایک بین الاقوامی طور پر پہلے ہی تنہائی کا شکار ہے اور مزید اس کو اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آف ان آن ہر کچھ عرصے کے بعد ساری دنیا مل کے پاکستان کے خلاف ایسا کیوں کرتی ہے کیا واقعی پاکستانی قوم کوئی بہت بری قوم ہے یا پاکستان کوئی ایسا ملک ہے کہ جو بلکل کسی قائدے کسی اصول کسی قانون کسی بین الاقوامی طور طریقوں کا پابند نہیں ہے اگرچہ کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو گزشتہ ستر سال سے تمام قسم کے بین الاقوامی معاہدوں کی سگنٹری ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو حکمران طبقہ ہے وہ معاہدے بین الاقوامی جب کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ معاہدے انہوں نے کیے ہیں وہ کرتے وہی ہیں جو ان کے اپنے دل میں آتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لیٹسٹ اپیسوڈ ہوا ہے یہ تحریک لبیت نے جو فرانس کے سفیر کو نکالنے کے بارے میں جو تحریک شروع کی اور اس کے نتیجے میں بہت ملک کے اندر بھی بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوا اور تحریک لبیت کے اوپر پابندی بھی لگی لیکن اس کے جو امپلیکیشنز ہیں ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی اپنی سیاسی اور اپنی ذاتی مقاصد کے لیے بڑے بڑے معاملات کو انوالف کر لیتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تحریک لبیت ایک ریلیجس پارٹی ہے کیا یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اگر یہ پولیٹیکل پارٹی تھی تو اس میں تشدد کا انصر کیوں آ گیا اس سے پہلے کیا طالبان کی صورت میں ہم نے اپنے لیے ایک بہت بڑا عذاب دیکھنے لیا کیا ہم نے ایمکیوم کی صورت میں ایک ریجنل ایتھنک گروپ کو جو تشدد کے اوپر ابر آیا چونکہ اس کو پاور ملی اور اس کو کسی نہ کسی کی سپورٹ ملی اور اس کے نتیجے میں اس نے کئی سال تک نہیں بلکہ کئی دھائیوں تک پاکستان کے قوم کو اور پاکستان کے سارے بڑے سب سے بڑے شہر کو اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی دو کروڑ کے قریب یا دائی کروڑ کے عبادی کو انہوں نے اس کو جو ہے وہ اغوا یا یوں کر یہ انڈر سیج رکھا ہم کبھی ایک ایسی قوم ہیں کہ کوئی بھی آدھسہ ہو جائے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے ہم ہمیشہ کیوں الٹا سوچتے ہیں یہ ایک سوچنے کی بات ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم دنیا کی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں جو دنیا کے اصول ہیں ہم ان کے پابند رہ کر ہی اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں یہ مذہب کے کارڈ کو استعمال کر کے دنیا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرنا وہ لوگ جو رسول اللہ کو آخری رسول مانتے ہیں ان کو اپنی محبت دوسرے لوگوں پر امپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ رسول اللہ نے محبت امپوز کی ہے اور نہ کسی غیر مسلم سے یہ کہا ہے کہ انس کا یہ ضرور ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی عزت کرے تو یہ اس کا اپنا ظرف ہے اور وہ اگر اللہ کے رسول کی عزت نہیں کرتا تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے کسی قوم کے جلسے سے جلوسوں سے تشدد سے یا جلاو گراو سے تو عزت میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہماری ریاست کے اداروں کو ہماری ریاست کو ہماری ریاست کی حکومت کو اس بات پر سوچنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو کٹھا کر کے ان میں ایک چارٹر آف موریلیٹی کو سائن کرنا چاہیے کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن اپنی جگہ ہے ہم جو ویسٹ کو تو ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کے قانون کو جس کے اوپر وہ خود بھی قائم ہوتے ہیں اور وہ اپنی سوسائٹی میں بھی کہتے ہیں تو اگر وہ ہمارے بارے میں کوئی بری بات کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں ہمارے روییوں کی وجہ سے کہتے ہیں اسلام کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کے نتیجے میں کسی نے نہ اسلام کو برا کا ہے نہ رسول کو برا کا ہے اور نہ ہی قرآن کے خلاف کوئی بات کی ہے جب کبھی کسی نے قرآن کو پڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو دیکھا ہے تو وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے چاہے وہ چودہ سو سال پہلے ہو آج ہو یا آج سے کئی صدیوں پہلے سارے کی سارے جو ویسٹ کا جو میڈیا ہیں وہ اس بات کو ریکنگنائز کرتا ہے آج بھی دنیا میں سب سے جو جو زبردست کتاب ہے ہنڈر گریٹمنٹ میں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا نمبر دہنے وار آدمی ہے وہ بھی ایک کرسچن ہے وہ ایک ویسٹن ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کونسی چیز ہمارے چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہم بڑے بڑے مسئلوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور دین کے نام پر ہم دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں خود بھی زلدت سے رسوائی کا سامنا کرتے ہیں اور پوری قوم کو بھی ظلیل اور رسوہ کرتے ہیں ہمیں ایسی تمام چیزوں کو ریاستی سطح پر حکومتی سطح پر سیاسی سطح پر معاشرتی سطح پر چاہے اس کا پرچارت کوئی بھی ہو اس کو ڈسکاریج کرنا چاہیے اس کے خلاف بات کرنی چاہیے کھل کے بات کرنی چاہیے اور تاکہ دنیا کے قوموں میں ہمیں بھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں عزت کمائی جاتی ہے عزت حاصل کی جاتی ہے عزت ایمپوز نہیں کی جا سکتی اسی پر آپ سے جاز جائیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے موسیقی موسیقی موسیقی